تو دوستو اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں صحاب بھائی کے بارے میں آج تک کی لائب اپ ڈیٹ کہ صحاب بھائی آج کہاں پر سفر کر رہے ہیں اور صحاب بھائی اس وقت کس ہوتل میں رکے ہوئے ہیں تو دوستو آگے ویڈیو میں آپ کو سب کچھ دکھانے والے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تو دوستو جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں صحاب بھائی کو آج اپنے گھر کیرلہ سے نکلے ہوئے اس سفر پر چوراسی دن کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیہاں دوستو اور صحاب بھائی اپنے اس سفر پر لگتار چل رہے ہیں دوستو ڈیلی کی طرح صحاب بھائی نے آج بھی اٹھارہ کلومیٹر کی دوری تے کی ہے اور دوستو اس دوری کو تے کرنے میں صحاب بھائی اکیلے نہیں تھے ان کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ پیدل چل کر ان کا حوصلہ افضائی کر رہے تھے دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے لوگوں نے صحاب بھائی کے لیے آگے چل کر گاڑیوں پر ان کے نام کی ریلیاں نکالی دوستو صحاب بھائی کو سبھی لوگ بہت سپورٹ کر رہے ہیں خاص کر پولیس پرشاسن جس طرح سے لوگ ان کے فین بن چکے ہیں دوستو صحاب بھائی ابھی اس وقت راجستان کے ایک شہر چورو میں پہنچ چکے ہیں جس کا اپ ڈیٹ صحاب بھائی نے اپنے اوفیسیل پیج پر ویڈیو ڈال کر سبھی کو بتایا ہے اس پر لکھا ہے ریچڈ چورو جس سے ہم سب کو پتا چلتا ہے کہ صحاب بھائی ابھی چورو میں رکے ہوئے ہیں اور دوستو صحاب بھائی آج رات جہاں قیام کریں گے اس ہوتل کا نام تیجا گارڈن ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہوتل کے آس پاس کا ویو دیکھنے لائک ہے اور دوستو آپ سبھی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تیجا گارڈن ہوتل کے باہر ہزاروں کی تعداد میں لوگ صحاب بھائی کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب صحاب بھائی اپنی سفر پر روانہ ہو اور ان کے ساتھ ان سبھی لوگوں کو پیدل چلنے کا موقع ملے دوستو اگلی مورننگ سے صحاب بھائی کا سفر کس طرف رہے گا ہم آپ کو اپنی ویڈیو کے مادھیم سے ساری جانکاری دیتے رہیں گے دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیو ویڈیو میں